اسلامرے کے میری بھائیں آج ہم کمپیٹر سائنس کے نیکسٹ امسیکیس سولد کرتے ہیں سانس کے لاز کے امسیکیس ٹار کرتے ہیں ہم نے اس سے پہلے سکس کلاس کے امسیکیس کمپلیٹ کر لی ہیں آپ لوگ ان امسیکیس کو ایک بار اچھے سے دیار کر لیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے ہر ایک اگزامس میں ہیل فول ہوں گے چاہے وہ بیسی کو ایف بیسی کو ایف آئی ایف کو فوڈ کا ہو پولیس کا ہو کسی بھی قسم کے امسیکیس ہو کمپیٹر کون سی مشینہ لوگیں کمپیٹر دے کر لیکٹرونک مشینہ نیکسٹ ہے کمپیٹر کو سچسویش ٹائپ آف تا ڈیٹہ کمپیٹر کونسے ٹائپ کا ڈیٹہ کو ایکسے کرتا ہے یا برک کرتا ہے ہم اس میں کیا کرتے ہیں انپوٹ دیتے ہیں اور رائل دیتے ہیں انپوٹ ڈیفرنٹ ڈیفنٹ پورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے امسیکیسٹ میں آؤٹپوٹ ملتا ہے نیکسٹ ہے بیسی کمپوننٹ کمپیوٹر کے بیسی کمپوننٹ کون کون سے ہیں ہارڈ ویر ایند سوفٹ ویور یہ بیسی کمپوننٹ ہیں اب یہ دیکھیں کہ جو چیزیں بھی سٹور کی ہوئی ہوتی ہیں ہماری ہارڈ ویر کے اندر ہوتی ہیں جس کے ثورت سے لانگ ٹائم تک وہ چیزیں سیو رہتی ہیں اور ہم ڈیفرن ڈیفرن سوفٹ ویر انسٹال کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ثورت کام کر سکتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں سوفٹ ویر is also called سوفٹ ویر کو ہم کیا کہتے ہیں کہ سوفٹ ویر کیا ہے ایک پراغرام ہے نیکسٹ ہے ڈیش دا سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو بی دا کمپیوٹر تو پرفرم دا ٹاس جو بھی ہم ڈیفرن ٹائپ کی انسٹرکشن دیتے ہیں تو وہ ٹاس پرفرم کرتے ہیں وہ کس کے ثورت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں جس کے ثورت وہ کام پرفرم کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کمپیوٹر میں سوفٹ ویر انسٹرل کرتے ہیں جس کے ثورت کیا کرتے ہیں وہ بارک کرتا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیو سے ہمارا کہ دا پارٹ آف دا کمپیوٹر دائٹ وی سی اینڈ تچ آر کارٹ کمپیوٹر کا وہ کون سا پارٹ ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے ہارڈ ویرہ نیکسٹ ہے دا ریوائس ویچ آر یوز تو انٹر دیٹا انٹو کمپیوٹر اسکال جس کے ثورت ہم دیٹا ایم کٹے ہیں اس دیوائس کو انپوٹ ڈیوائسز کہتے ہیں اچھا انپوٹ ڈیوائسز کے آپ لوگوں سے بہت سے بہت سے پوچھے جائیں گے آپ لوگ ان کو ایک بار تیار کر لیں جو جو بھی انپوٹس کی دیوائسز کے نیم نیکسٹ ہے آپ لوگ سب انپوٹس کی دیوائسز کے جو نیم ہیں ان کو ہیاد کریں اچھے سے کیونکہ انپوٹ نیم بھی پسجھا سکتے ہیں کہ یہ انپوٹ ڈیوائسیز ہے یا نہیں آپ لوگی یاد ہے کہ جن چیزوں کو ہم تچ کر سکتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں انپوٹ ڈیوائسیز کہتے ہیں نیکسٹ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا کے ایکزیمپل آف دا انپوٹ ڈیوائسیز اب یہ دیکھیں یہ پہنچ لینے کہ ان میں سے کونسے انپوٹ ڈیوائسیز کے ایکزیمپل ہم انا اللہ کے چیزوں کو ہمیں انپوٹ ڈیوائسیز بناتا ہے .. انپوٹ ڈیوائس引 الراد چیزے ہیں ڈیوائسیزبر اٹھنا کردے ہم انپوٹ ڈیوائسیز کردئے ہم انپوٹ ڈیوائسیز میٹھے انپوٹ شوکر اس کے ایکزیمپل آف آوف اٹھ پوٹ ڈیوائسیز کے ڈیوائس کی محصہ ہو Mün hanya 8vil After Effects موس کے ذریعے سے ہم انپوٹ دیتے ہیں تو یہ انپوٹ دیوائسیز ہیں ہم منیٹر کے ہمیں شو کر کے دکھاتا ہے تو وہ ہمیں آؤٹپٹ دیتا ہے تو ہمارا یہ کیا بن جائے گا آؤٹپٹ بن جائے گا نیکس ہے دیوائیس در سٹور در ڈیٹا اس کاٹ وہ ریوائیس جو ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سٹوریج دیوائیسیز کہتے ہیں دیوائیس دیٹ ایس ان آر یوز تو کونیکٹ تو کمپیوٹر with other کمپیوٹر اس کاٹو بھی تھا وہ ڈیوائیسیز جس کے ذریعے سے ہم دیوٹڈیج دیوائیس کیسی پس ہم جوا سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیمیٹیکیشن ڈرائیس کے ساتھ کے ، نیکس ہے ایکشیمپل آئیس کمپیوٹر واپس میں جوا کٹی ہے جوا کٹی ہوڑtی ہے اسے میں یہ کیا کہتے ہاں ملائم کیاوریا چگہ کا جواڑ کرتے ہیں نیکسٹ ہے یہ ہوگا ہے نیکسٹ ہے where process of computer take place in is called where process of computer take place is called جس کے انتے پرسیس ہوتا ہے کمپیٹر پسکم کیا کہتے ہیں سسٹم یونٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے component of the motherboard's are component of motherboard's are component کون کون سے ہیں motherboard's کے processor input devices دو دردہ پرسیسر انپوڈ ڈیوائیسیز دو دردہ پرسیسر انپوڈ ڈیوائیسیز اور ممیمری چپی ساری 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 کس کی motherboard کے کمپوننٹس ہیں نیکسٹ ہے اس کا which device work as a human brain پرسیسر کو ہم کمپیوٹر کا کیا کہتے ہیں برین کہتے ہیں یہ انسانی دیماغ کی طرح کیا کرتے ہیں work کرتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر کا مائنڈ کون سے ہے اس کا نیم کیا اس کو ہم پرسیسر کہتے ہیں نیکسٹ ہے which device carry out the instruction and process it ہمیں سے کون سی ڈیوائیس ہے جو carry out کرتے ہیں انسٹرکشن کو اور سی پیو ہے اب سی پیو کی فل فارم آپ لوگ نے یاد کر لینا ہے سی پیو کی فل فارم ہے سینٹر پرسیسنگ یونٹ جو یہ ایکسٹر انفرمیشنز ہیں آپ لوگ ان کو رائٹ ڈاؤن کرتے رہیں یہ بھی موسٹ اپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے ایکزیمز کے لیے تو ان کو آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے مین کمپوننٹ آف تا پرسیسر پرسیسر کے مین کمپوننٹ کون کون سے ہیں الیو اینسی یو اب ادھر دیکھیں گے الیو کی بھی فل فارم یاد کریں جسٹ آپ لوگوں سے سیمپل فارم بھی پوچھی جا سکتی ہے الیو کی تو ادھر تو آپ لوگوں سے پوچھوائیں گے مین کمپوننٹ آف پرسیسر الیو کی فل فارم ہے ارثمیٹک لوجک یونٹ ان کو رائے ڈاؤن کر لیں الیو کی کمپلیٹ فارم کیا ہے ارثمیٹک لوجک یونٹ اور سی یو کی فل فارم کیا ہے کنٹرول یونٹ ان دونوں کو رائے ڈاؤن کرتے رہیں ساتھ ساتھ نیکس دیکھتے ہیں ماتھمیٹکل پرابلمز ایس سولڈ انویچ پورشن آف پرسیسر ہم پرسیسر کے کس پورشن میں ماتھمیٹکل پرابلمز سولڈ کرتے ہیں اس کا نیم ہے ارثمیٹک یونٹ ماتھمیٹک یونٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ماتھمیٹکل پورشن جو بھی ماتھمیٹکل کے پورشن ہوتے ہیں ہم اس کے اندر کیا کر لیتے ہیں انہیں سولڈ کرتے ہیں نیکسٹ ہے یہ ہوگیا نیکسٹ یہ لوگکل آپریشنس ایس ان آرک پرفورمڈ ان ویچ آف تا پورشن جو لوگکل پورشن ہوتے ہیں جیسے کہ 3 5 سے چھوٹا ہے یا 4 2 سے بڑا ہے یہ کوئی بھی less than greater than equal then یہ سارے کے سارے جو ماتھ کے پورشن ہوتے ہیں یہ لوگک ہوتے ہیں یہ تو ان کو ہم کس میں آپریشنس ایس ان لوگکل پورشن ہوتے ہیں لوجک یونٹ میں ہی سولڈ کرتے ہیں جو ماتھ کا پورشن تھا ہم اس کو آرثمیٹکس یونٹ میں ہی سولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے 2 plus 2 is equal to 4 is and are the example of which operation یہ 2 plus 2 is equal to 4 اور یہ کون سی ایکسیمپل ہے ابھی دیکھیں ہم نے جسٹ جمع کیا ہے تو ہم جمع جمع جو ماتھ کا پورشن ہوتا ہے وہ ہم کس میں سولڈ کر رہا ہوتے ہیں آرثمیٹکس یونٹ میں سولڈ کر رہا ہوتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا 2 plus 2 is equal to 4 2 plus 2 is equal to 4 اس کو ہم آرثمیٹک آپریشن میں ہی سولڈ کریں گے نیکسٹ ہے 5 greater than ہے 3 سے is an art example آپ یہ دیکھیں less than greater than equal than ان کے کوئی بھی سائن بن جائیں گے تو ہم اس کو کس میں سولڈ کریں گے logic operations میں next ہے which part of the computer stores the data کس کے اندر ہم چیزیں سٹول کرتے ہیں memory کے اندر یہ آپ لوگ اگر تیاری کر رہے ہیں already ppsc fpc fia کسی بھی قسم کی کوئی academy جوائن کیا آپ لوگ ادھر سے paper pick کر کے دیکھیں اور یہ 4, 5, 6, 7, 8 ان کے جسٹ mcqs یا books read کریں پنجاب ڈیکس بکس تو آپ لوگوں کو idea ہو جائے گا کہ سچ سارا paper ادھر سے ہی بنتا ہے آپ لوگ یہ ڈھونتے ہوتے ہیں کہ basic 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 چیزیں کہاں سے تلاش کریں آپ لوگ اسلامیات اوردو انگلیش میت کمپیوٹر سائنس یہ بھی read کر لگتے ہیں force lecater میں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے educators کے علاوہ جو بھی آپ لوگ exams کی تیاری کریں سب کے سب clear ہو جائیں گی انشاءاللہ کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں کو read کرنی چاہیے یہ books next time use the types of the computers اور کمپیوٹر کی کتنی types ہیں two types ہیں random assess memory is also called random assess memory ہم کیا کہتے ہیں اچھا یہ ایسے بھی پچھا جا سکتا r a m r a m r a m r a m کے full form بھی آپ لوگوں سے پچھا جا سکتی ہے اسی full form کیا ہوتے ہیں random assess memory تو اس کو دونوں لحاظ سے بتیار کر لینا ہے is also called random assess memory ہم کیا کہتے ہیں temporary memory بھی کہتے ہیں exit دیکھتے ہیں میں نے observe کیا ہے اور میں نے دیکھے بھی basic اور papers جنہیں یہی Punjab textbooks کے بہت سردہ پسن پوچھے بھی ہوتے تو آپ لوگ ان کو اچھے سے read کھنے next which memory is called a volatile memory کیا ہوتی ہے جس کو ہم کیا power سپلائی کرتے ہیں اور وہ اپنی storage کیا کرتے ہیں maintain کرتے ہیں اس کو volatile memory کہتے ہیں next type is called a non volatile memory کیا ہوتی روم روم کی فل فرم بھی یاد کر لی ریڈ only memory روم کے فل فرم کیا ہے read only اب آپ لوگ انہیں اس کی complete form بھی یاد کر لی ہے ریم اور روم کی complete forms کیا بنتی ہے ادھر سے r e m random assess memory ہوتی ہے اور روم کیا ری only memory ہوتی ہیں آپ لوگ نے complete name بھی یاد کر لی اور volatile کیا ہوتی ہے جس کے اندر ہم current supply کرتے ہیں یا power supply ہوتی ہے اور non volatile without power supply work کرتے ہیں next which part of the computer control the storage device input devices and output devices کون سب ہے جس کے اندر ہم input output storage devices control کرتے ہیں expansion core next ہے next ہے dash is the set of the light and dark bar with the different way is called with a bar core bar core is the series of the number like the ups upc bar core ki series ka number upc upc ki upc 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 form b yad kar lena upc upc full form ho tih hai universal product core is kore is to upc kore 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 upc ke full form kore 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 next hai bar code reader mostly use in bar code kis ke an dher use ki a جاتا ہے موسٹلی سپر مارکٹ کے اندر فارمیسی کے اندر اور لیبریریز کے اندر یہ بارکورڈ ان بپارس میں ہی یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ ہے آڈی وائس ٹیٹ ٹیپچر فنگرپرینٹ اینڈ ٹرانسلیٹ انٹو دا ڈیجیڈ کارڈ کس کے ذریعے سے کرتے ہیں ہم فنگرپرینٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ فنگر اور پرنٹ کے ریڈرز ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ فنگرپرینٹ کس کے ہیں نیکسٹ و لاس قرصن کرتے ہیں کہ فنگرپرینٹ ریڈرز موسٹلی یوز کیا جاتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہمیں یوز کیا جاتا ہے کہ کئی بھی چوری ہو جاتی ہے تو ادھرکہ ہم فنگرپرینٹ لیتے ہیں سکیورٹی سسٹمز میں بھی یوز کیا جاتا ہے اب آج کرتے ہو یہ ہر جگہ یوز کیا جاتا ہے تو آج ہم نے یہ تھرٹی فائف امسیکیوز کابر کیا آپ لوگ ان امسیکیوز کو اچھے سے تیار کر لیں نیکسٹ ہم میری کوشش یہ ہی ہے کہ ابھی دیکھیں نا ابھی جسٹ اناؤنسٹ کیا ہے کہ اس منت یا نیکسٹ منت کی ففٹین تک ان ایڈکیٹرز والوں نے جس بھی اجنسی کو اللہ کرنا ہے کہ وہ اگزامس لیں تو وہ ان کو دے دیں گے تو نیکسٹ منت اپلائی سٹارٹ ہو جائے گی آپ لوگ اب یہ دیکھیں کہ ہر ایک اگزامس میں ہر ایک کلاس میں فائف تو سکس بکس لازمی ہوتی ہیں موسٹلی سکس سے ایٹ بکس لازمی ہوتی ہیں تو آپ لوگ اگر سکس سکس بکس بھی کور کرتے ہیں ڈیلی بیسز پہ تو بھی آپ لوگوں کو بہت ٹائم لگ ساتا ہے اور ڈیلی بیسز پہ ایک بک بھی کور کرتے ہیں اور کور کمی نہیں ہے کہ اچھے سے یاد کرتے ہیں تد بھی آپ لوگوں کو اچھا خاصا ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ لوگ ایسے کریں ڈیلی بیسیز پر ابھی سے بڑھائی سٹارٹ کر دیں جب تب جوب سائیں گی تو آپ لوگوں کے اچھی خاصی تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹوپ ملتی ہے نیکسٹ وڈیو میں